بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دی سی ایف ایس جنب اس اچو سکھن اس پی اور اس اس پی ساپ سے میٹنگ ہوئی جو بیس کارلونی میں ورداتیں ہو رہی ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ بہت آئی لیول کی جو میٹنگ ہوئی بہت اچھی بات ہوئی جس پہ اس ایس پی صاحب نے فیل فور سکھن تھانے کو 35 نئے پولیس کی جو نفری بڑھا دی اور ان کو موٹسیکل کا دینہ کا گیا اور بیس کالونی کے جو حرجی راستے ہیں ان پہ جائے فل فورس کوٹی کا آڈر کر دیا اس کے بعد جو ہمارا سے کچھ ایسیشن سے کچھ فارمر سے بھی مائدے ہوئے جس میں سب سے پہلا مائدہ یہ ہے کہ جو ہمارا مال جو واپسی جاتا ہے اور رات آٹھ بجے کے بعد بینڈ ہوگا جس فارمر نے بھی پنجاب بیسے بینی ہے سند بینی ہے وہ دن کو بیش سکتا ہے رات آٹھ بجے کے بعد اس پہ پابندی ہوگی اگر کوئی فارمر اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس پہ کانون کاروائی کی جائے گی اس کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کی بات ہوئی جو ہماری لیبر ہے جو یہاں لوگ قوم کرتے ہیں ان کا سارا جو ہے جو فارمر ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ ہوگا جس سے کم ات کم یہ پتہ چلے گا کہ کرائم کون ہے مجرم کون ہے اور کون یہ معاملات کر رہے ہیں تیسے نمبر میں جو بات کی گئی وہ کیمرے لگانے کی بات کی گئی ہم نے اس پہ اتفاق کیا ہے دونوں ایسیشن موجود تھی ہم نے اس فاتح پہ پولیس سے ایسیس پی صاحب سے مائدہ کیا کہ پوری کالونی میں جو کیمرے لگیں گے اس کا بجٹ بنایا جائے وہ کیمرے لگایا جائیں جو علاقہ مازین کی نیگرانی میں ایک ٹیم بنایا جائے گی ایسیشن کی نیگرانی میں ایک ٹیم بنایا جائے گی تاکہ پوری کالونی میں کیمرے لگ جائیں جس سے یہ معاملات کنٹرول ہو کیونکہ روز بے سے جا رہی ہیں آج کل سات بی سے آٹھ آپ نے سنا ہوگا چھین گئے آج رات کو سولہ بی سے عظیم صاحب کی چلی گئے یہ بارہ نمبر سے ایک مہینے میں اگر دو سو سے تین سو جانور ہمارا یہاں سے چلا گیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو ہی کھونا پڑے گا اور پولیس کے ساتھ شونہ بھی شونہ کھڑا ہی کھڑے گا جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے ہم خود مضبوط ہو جائیں گے جب سارے معاملات ہم اپنے خود دیکھیں گے اور پولیس ہمارے ساتھ مل کے کاروائی کرے گی تو جرائم ختم ہو گئے میں امید کرتا ہوں کہ سارے فارمر اس بات کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے اپنے معاملات چھوڑائیں گے اور اس کالونی سے جرائم کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم